بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان حالات میں یہ سوال اس خبر کے بعد جنم لے رہا ہے کہ یارک سعودی عرب پاکستان کے جو اندر ہے جو پالٹکس چل رہی ہے ویسے تو سعودی عرب ہمیشہ ہی پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اس میں ایک بڑا اہم فریق راہ ہے آپ نے کہاں سے شروع ہونا ہے جہاں سے مرضی شروع ہو جائیں بٹو دور سے شروع ہو جائیں اس سے پچھل دور میں شروع ہو جائیں کہ کس طرح کر کے پھر امریکہ کا وہ خصوصاً علائی ہے جب یہ اقوام تحدہ بن رہی تھی تو وہ جو ایک جہاز میں وہ ایک امریکی صدر تھے نا جن کا وہ ذرا پولیوں کے مریض تھے تو وہ انہوں نے آ کے سفر کیا تھا بیری جہاز میں اور جو ہیں آل سعود کے جو سربراہ تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی پھر ان کا رول متین ہوا تھا وہ یہ نہیں کہہ لے کہ آپ انٹرنیشنل پالٹکس کی نئے سرے سے صحبندی ہو رہی تھی اس میں سعودی عرب کا ایک رول تھا اور اس رول کے تحت پاکستان کو منیٹر کرنا پاکستان نو کہہ دیں نا کم شم جو بھی کرانا کرانا انٹرنیشنلی سعودی عرب اس کا آپ یوں سمجھیں کہ چابیس سعودی عرب کے پاس تھی پاکستان کی پیسے بھی ادھر سے آتے تھے ہمیں جب ہم نے ایٹوی دھماکہ کیا تو ہمیں دو کے تین سال تک مفت سعودی عرب نے توفہ تن حدیت نظرانہ تن تیل جو ہے وہ مفت پیش کیا اور کہا کہ اس کا آپ نے شور شرابانی دالنا دنیا بھر میں ورنہ وہ کہیں گے کہ کس چکرس دیر ہو تو تو پاکستان کے اب ہم چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کو جو نام دینا ہم نے وہ نام ہم نے دینا ہے کہ وہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں کا کنٹرول ان کے پاس ہے اور ہماری اقیدتیں ہمارے مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی جگہ اور کوئی نہیں ہے ہرے مین شریفین دونوں حرم ہمارے وہاں کے اوپر ہیں تو ظاہر ہے ہم نے پھر اسی کانٹیکسٹ میں اس رشتے کو اس سیاسی رشتے کو جو ایک انٹرنیشنل ایک نیا رشتہ بنا تھا اس کو نام جو دینا تھا وہ یہی نام دینا سب سے سوٹیبل تھا کہ جی وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہماری محبتیں اور ظاہر ہے کہ سعودی کنگڈم کی حفاظت کے لیے پھر پاکستان کا جو کردار تھا اس کو بھی ہم نے یہی نام دیا کہ ہرمین کی حفاظت کے لیے ہماری فوج وہاں پہ ہے برحال وہ جو بھی معاملات تھے وہ ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں پوائنٹ میک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے جو خصوصی تعلقات ہیں وہ مفاد کے تعلقات ہیں اور یہی ہوتا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں نہ صرف انٹرنیشنل پولیٹکس میں بلکہ عام آدمی کی انفرادی زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مفاد کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہی انٹرنیشنلی بھی ممالک کا بھی یہی کردار ہوتا ہے تو سعودی عرب نے آپ وہ زیولہ کھولہ دور دیکھ لیں کہ جب یہاں پہ جہاد شروع ہوا تھا تو یہ تھے مسجدہ پھر مطلب کی ویں بڑھی ہیں وہ ساری فنڈنگ اس طرح اس طرح اس طرح سے ہوئی کہ ہم یہاں سے جو مجاہدین ہیں ان کی کھیپیں تیار کر کر کے وہ وہاں پہ بھیجیں افغانستان میں اور سعودی عرب کس کا پرپس سرف کر رہا تھا ظاہر ہے امریکہ کا پرپس سرف کر رہا تھا برحال تو امریکہ سعودی عرب پاکستان یہ ایک ٹرائنگل تھا اور یہ ایک ٹرائنگل غالباً ابھی تک ہے یا تھا کوئی معاملات گڑبر ہوئے وہ معاملات کب سے گڑبر ہوئے رحیل شریف کے دور میں ہوئے نہ سوری نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے جب نواز شریف صاحب نے وہاں پہ جب یمن ہوسیوں نے پھڑا شروع ہوا تھا سعودیز کا تو ہم نے اپنی فوج جو ہے وہ بھیجنے کی بجائے گورنمنٹ نے وہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ سے کر رہا ہے پارلیمنٹ نے کہا کہ جی نہیں پیجنا تو وہ نہیں بھیجے تو وہاں سے یہ معاملات خراب ہوئے پھر درمیان میں یہ ہوا کہ جناب عمران خان صاحب کی قومت آگئی پاکستان کو بہت پیسے چاہیے تھے سعودی عرب نے کہا کہ توفہ تن نظرانہ تن ہدیہ تن تین کروڑ ڈالر ہم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تین عرب ڈالر معافی جاتا ہوں تو اسی اپنے معاملات جو ذرہ مبادلہ کی زخائر ہیں ان کو ذرا آپ شو کریں اپنی غربت دور کریں یہ ایک پرسنٹ جو انٹرسٹ کے اوپر یہ دیئے گئے تھے تو خیر وہ معاملہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ میں اتنا پاپولر لیڈر ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک نیا جنم ہو گیا ہے پتہ نہیں کری خوش فہمی جو مبتلا ہو گیا سی وہ سمجھتے تھے کہ جناب میں چونکہ یہ سعودی اور قطری اور دوسری تیسیات میں ان کی گاڑی ٹم 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 کر کے چلاتا ہوں تو وہ انہوں خوش ہو گئے کہ خان صاحب تین عرب ڈالر رکھو جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں انہوں نے بھی دیئے انہوں نے بھی دیئے سعودی عرب والے نے دیئے قطر والوں نے بھی دیئے برحال تو وہ اچانک سے انہوں نے کہا پہن پیسے واپس کرو اچھا وہ تو خیر بات کا سین ہے یہ جب میں خوش فہمی والے جو معاملہ تھا وہ جب سعودی عرب کی محبتوں کا نایتوں کا خان صاحب کے چیرے پہ وہی لالی آتی تھی وہ جو دوزار چودان والے دھرنے میں آئی تھی جب رئیس شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ اے ادھر آگے مل میں ہوں تو یہ جو گئے تھے نا ملنے تو وہ اگر آپ آج بھی کلپ نکال کے دیکھیں وہ جو لالیاں اور جو نور آیا تھا جو خوشی تھی کہ ساجن نے مجھے بلایا ہے میں نے پیا گر جانا ہے ہو جائے انہوں نے جس بات سنگ تو وہ جناب وہ لالیاں یہی پختی تھی ان کے چیرے کے اوپر یوں گلو کرتا تھا چیرہ ان کا جب ہوتا تھا سعودی عرب نے تو خان صاحب وہ کیا نام ہے جی ان کا جو وزیر محلی آتی ہیں جو محل بنا کر رکھتی ہیں اپنی زرتاج گل صاحبہ وہ کہتے ہیں سمائلنگ کلنگ کیا پور نور فیس ہے اتنا کیا وہ ہاٹ قسم کا وزیر اعظم اور اتنا وہ وزیر اعظم کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ یوں لالیاں اندروں ہیں یوں 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 کا خوشی آتی تھی گلو کرتا تھا چیرہ وہ تیر اللہ بیڑا غرق کرے شباز صریف جنہیں کھلو کے کہتا اسمبلی کے فلور کے اوپر کہ حضورے والا یہ جو سعودی عرب نے اور دوسرے تیسے نے پیسے دیئے ہیں یہ آپ کسی خوش فیم ہی بنا رہے ہیں یہ تو جنرل باجوہ صاحب کے موں کو دیئے ہیں جنرل باجوہ صاحب ظاہر ہے کہ غلط ہے ٹھیک ہے مجھے ایک بہت بڑے افسر نے ایک بات سنائی کہ ایک دفعہ غیر یعنی وہ ہوتا نا ایم بی ایس جو تھے وہ جو کران پرنس نہیں تھے تو ان کے پاس اور کی زمداری تھی تو وہ پاکستان آئے وزیراعظم نواز شریف تھے تو وہ آکے جنرل رہیش شریف سے ملے تو جب وہ کہتے ہیں اچھا چلو اوکی ویری گوڈ بائے جنرل صاحب تینکیو ویری مچ میں اب جانے لگا ہوں میں اپنے جاز پہ تو انہوں نے اس کا بازو پکڑ لیا انہوں نے کہا پائین ہے تھے ایک بندہ ہو رہے وزیراعظم کہنے انہوں ہی مل لو یہ میرے لیے مشکل کھڑی نہ کریں آپ یہ وہ میرے باس ہیں آپ ان سے ملنے ایک دفعہ تو وہ چاروں نچاروں ان سے ملے نواز شریف سے یہ مجھے ایک بہت اہم افسرنی یہ والی بات بتائی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے بارے میں پتا ہے کہ یہاں پہ ڈیل کس کے ساتھ کرنی ہے یہاں پہ گرنٹر کون ہے تو پائن جڑے پیسے ملے سی باجوہ صاحب ملے سی یہ شباز شریف نے بات ٹھیک کی ایتھے شیول گورنمنٹ کوئن پچھدہ یار امریکہ نے جتنے آپ کو پیسے دی ہیں وہ ایک فوجی امداد کے ذریعے میں ملتے رہے ہیں خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتھے فربتی گل لئی اچھا باجوہ صاحب ایڈ کے لیے آئے آپ کی انہوں نے کہا کہ جناب کو اچھا نمی گورنمنٹ ہے یاردہ سعاد دیو جلے چلانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے میر بنی کی انہوں نے اپنا سرسوخ استعمال کیا باجوہ صاحب کا اپنا کیا تھا پاکستان کی فوج کا ایک پوری دنیا میں اسلامی دنیا میں ایک ان کے ہی ہیں تلقات ہیں اور لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس طرح بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ ہے تو وہ باجوہ صاحب جو تھے اب یہاں پہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں نا وہ گل بڑی ہے سوال بڑا ہے تو وہ کرنا تو بنتا ہے سوال یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ تلے آئے ہیں نا پیسے دجی دفعہ وہ جب سعودی عرب مانگ رہا ہے پیسے کہ پائن واپس کرو آپ نے دو عرب ڈالر جو ہے وقفے سے دے چکے ہیں اور اب ایک عرب ڈالر جو آپ چین سے لے کے دے رہے ہیں وہ تین پرسنٹ وہاں کا انٹرسٹ لون ہے اس پہ آپ نے وہاں کے جو چین کے جو بینک ہیں ان سے لیا ہے سعودی عرب کو دینے کے لیے اور جو کیا کہلیں آپ تیرہ پرسنٹ سوہ دس پرسنٹ پاکستان کا افرات ایز عرب تو شامل کریں سوہ تیرہ پرسنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بنتا ہے تو اتنا مہنگا لون لے کے واپس کریں مطلب ہے کہ ڈنڈا بہت پڑا ہے یعنی سعودی عرب نے ہم کو ٹینشن دی ہوئی ہے اور باجوہ صاحب وہ ادھر نواز شریف کو بلا کے مر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر جو بھی پولٹکس ہوتی ہے وہ سعودی عرب اس کا ایک اہم فریق ہوتا ہے نواز شریف جو بھول رہے ہیں جو کر رہے ہیں جو کھڑ کھڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب ان کے ساتھ ہے کسی نہ کسی لیول پہ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اب سپورٹ نہیں کر رہے عمران حان صاحب کو اس طرح سے جو انٹرنیشنلی انہوں نے پیسے لے آکے تھے ایتے گسرب نہیں کر سکے یا جو بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا وعد وعی تھے جو عمران حان صاحب پورے نہیں کر سکے ایمیں کوئی there is no free lunch ایتے کوئی مطلب مفدی روٹی نہیں کوئی ماسیدہ پتر تھوڑی ہے یار کیوں کہے گا اچھا پاہیندی روٹی توسیلہ جو دی روٹی میں کھالا ہے اس طرح نہیں ہوتا یہ انٹرنیشنل پولٹیکس مفاد کا کھیل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب آپ سے پیسے ڈنڈا کر کے کان مروڑ کے پیسے واپس مانگ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا کام آپ نے خراب کیا ہے یا آپ نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا تو درمیان میں جنرل صاحب بھی نہیں آرہے پاکستان کی فوج بھی نہیں آرہی تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ جو گرنٹر تھا وہ تو درمیان میں نہیں آرہا تھے عمران حان صاحب دیتے پھر مطلب کوئی بینڈ بجن والی ہے نا تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز شریف کی جو باہر بیٹھ کے سیاست ہو رہی ہے وہ سیاست وہ اکیلے نہیں کر رہے وہ کہی نہ کہی ان کی اٹسٹ کوئی مسئلہ مسائل کہیں پہ فٹنگ کہیں پہ معاملہ جو ہیں وہ تیہ ہیں اور دیکھیں بات یہ ہے کہ پولٹیشن اسی لیے جو ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے کہ اس کو صرف تصویر کا ایک روح نہیں نظر آرہا ہوتا ہے اس کو وہ ملٹی ڈائمنشن سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے انس نے یہ جو تقریریں کرنی شروع کی ہیں پہلے تو جیل سے نکل کے وہاں تک پہنچنا کسی کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کسی نے مدد کی تھی کہتے ہیں نا کوئی بیرونی ہاتھ وہ تھا تو دوسرا یہ ہے کہ کوئی بیرونی ہاتھ اس وقت بھی ان کی پشت پہ ہے کہ میاں صاحب لگے روہ تھاپی نہیں دی لگے روہ اتنا آلانٹا ڈے تو وہ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے اور بھی کئی ہو سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دورہ پتہ نہیں کب نواز شریف کرتے ہیں میری بات تو یہ نون لیگ والوں سے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اپنا یہ تو ڈاکٹروں کی شرائط وہ اجازت کے اوپر ہے یا مشروع ہے اور اس کے ساتھ وہ جب بھی کریں گے لیکن کرنانان ہے عمرہ تو وہ عمرہ کے تو وہ ویسے بھی ان کا مذہبی معاملہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں نواز شریف عمرہ لیکن سعودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہی رہتے ہیں اور سعودی جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا کوئی نہ کوئی ان کا جو ایجنڈہ رہ گیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی انٹرنل پالٹکس میں سعودی عرب کبھی باہر نہیں رہا تو اب بھی اگر کوئی چینج آئے گا تو سعودی عرب اس میں کی جو ہے نا وہ رول پلے کرے گا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ